السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ اسلامی انفارمیشن آج پھر میں اپنے دوستوں کے لئے ایک نئی اسلامی ویڈیو لے کر آیا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو کو سن کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشری پہجیں گے اور ایک مرتبہ دروشری پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس رحمت نازل فرماتے ہیں سبحان اللہ آج کی ویڈیو قیامت اور پل سرات پر ہے چلیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں قیامت والے دن پل سرات سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہیں ہوں گی پہلے نمبر پر جنت دوسرے نمبر پر دوزک تیسرے نمبر پر پل سرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں اور میری امت پل سرات کو پار کریں گی قیامت والے دن موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پھر پل سرات سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے ایک دوزک اور دوسری جنت جنت تک پہنچنے کے لیے لازم جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اسی کا نام پل سرات ہے اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پل سرات اس صفات کا حامل ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا اور اس کی گہرائیوں میں جہنم ہوگی اور جب گناہگار اس پل سرات سے گزرے گا تو ان کے گناہ ان کی کمروں پر لاد دیے جائیں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار تیز ہوگی اور وہ جلدی پل سرات کو تہہ کر لے گا پل سرات پر آنکڑیں لگے ہوں گے اور کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے جہنم میں گر رہے ہوں گے اور ان کی بلند چیخ و پکار سے پل سرات پر دہشت تاری ہو جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کے دوسری طرف جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے جب ہم پل سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے یا ربی سلم یا ربی سلم یا ربی سلم لوگ بہت سے لوگوں کو اپنے سامنے پل سرات سے گزرتا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے ایک شخص اپنے والدین کو دیکھے گا پل سرات پر لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا اور ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھیں گے اور ان کی بھی فکر نہیں ہوگی وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی اسی طرح میں خود پار ہو جاؤں روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کر رونے لگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم وہاں پر کیا اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل یاد رکھو گے لیکن وہاں پر تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی یاد نہیں آئے گا دوسرے نمبر پر جب کسی کے عامال تو لے جائیں گے دوسرے نمبر پر جب نامہ عامال دیا جائے گا تیسرے نمبر پر جب پلے سرات سے گزر رہے ہوں گے اللہ اکبر استغفراللہ ہم مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت بھی ٹھیک کریں اور دوسرے مسلمانوں کی بھی آخرت ٹھیک کریں انہیں بھی جہنم سے بچائیں اور خود بھی بچیں جزاک اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں میرا چینل سبسکرائب کریں جزاک اللہ